نحمدہ و نصلی على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کی سترہ تاریخ کو جو اشرہ رحمت اشرہ مغفرت کا حصہ ہے اور اس تاریخ کا خاص عمل آپ کو دینا ہے کہ جو آپ کو دنیا میں فتح عطا فرمائے گا ترقی عطا فرمائے گا جہاں آپ جائیں گے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی کہیں آپ پست نہیں ہوں گے ڈاؤن نہیں ہوں گے آپ کو اللہ ہر فیلڈ میں ہر ماحول میں ہر شعبے میں ترقی دے گا اروج دے گا یہ عمل اگر آپ نے رمضان کی سترہ تاریخ کو کر لیا پورا سال ترقی آپ کا مقدر ہوگی اروج آپ کا مقدر ہوگا اور اللہ آپ کو ہر فیلڈ میں چاہے آپ دنیاوی فیلڈ میں ہیں یا دینوی فیلڈ میں ہیں آپ مسجد مدرسہ کے ساتھ منسلک ہیں آپ یا کاروبار یا آفس کے ساتھ منسلک ہیں سیاست کے ساتھ منسلک ہیں فتح آپ کی ہوگی ترقی آپ کی ہوگی اور سارے آپ سے ڈاؤن ہوں گے پست ہوں گے آپ کے سامنے کسی کی تدابیر آپ کے خلاف کوئی حکمت عملی کامیاب نہیں ہوگی چونکہ سترہ رمضان کو مسلمانوں کو اللہ نے ایسی عظیم فتح دی تھی کہ سترہ رمضان المبارک کو بدر کا مارکہ پیش آیا تھا اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی اور کافروں کو پست کیا اور دنیا اسلام کے اندر پہلی جنگ ہے جو مسلمانوں نے قسم پرسی کے عالم میں لڑی لیکن فتح حاصل کی تین سو تیرہ کس طرح جو ہے وہ ایک ہزار کو شکست دے کر اللہ کے دین کے لیے سر بلندی کا ذریعہ بنے جن کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں رات کو عریش خیمے کے اندر بخاری شریف کے اندر ہے آپ یہ دعا کر رہے تھے اے اللہ یہ جماعت تین سو تیرہ میں تیار کر کے آج تیرے پاس لائیا ہوں میری چودہ سال کی محنت ہے اگر آج یہ ساری شہید ہو گئی تو تیرا نام لینے والا قیامت تک کوئی نہیں بچے گا حالانکہ حضور یہ جملہ کہتے کہ اے اللہ اگر میں شہید ہو گیا تو تیرا دین مٹ جائے گا لیکن حضور نے فرمایا کہ اے اللہ تیرے آج یہ ماننے والے میرے صحابہ شہید کر دیے گئے تیرا دین ختم ہو جائے گا لینے والا کوئی نہیں بچے گا پتہ یہ چلا کہ صحابہ کا مقام اتنا انچا ہے صحابہ کی شان اتنی انچی ہے کہ رسول اللہ یہ جملہ کہہ کہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو رسول اللہ کو مانتا ہے وہ صحابہ کا غلام بنے گا اب صحابہ کی غلامی کے لیے آپ جب اختیار کر کے صحابہ کی شان کو سمجھ کے بدری صحابہ کے لیے مغفرت کا اعلان ہوا کہ ان کے اگلے گناہ پچھلے گناہ اللہ نے ماف کر دیئے آپ یہ تصور کر کے آپ نے یہ سور صف کی آیت نمبر تیرہ یہ پڑھنی ہے جب آپ یہ پڑھیں گے اور تین سو تیرہ بار پڑھیں گے اور دعا کریں گے ایک تو بدری صحابہ کے بقدر آپ تعداد پڑھ کے ان سے نسبت قائم کر لیں گے گویا کہ آپ غلام صحابہ ہیں پھر جب آپ یہ دعا کریں گے پڑھ کے جہاں جس مقصد کے لیے آپ پورا سالس آیت کو پڑھیں گے اللہ آپ کو وہاں فتح دے گا ترقی دے گا آپ جو دعا مانگے گے اللہ آپ کو عروج دے گا آپ کو بلندی دے گا آپ اس کے عامل بن جائیں گے آپ اس کو پڑھئے اور اس کا فیض دیکھئے اللہ انشاءاللہ دن میں یا رات میں پندرویں سترویں کو آپ پڑھیں گے اللہ اس کو آپ کا آپ کو عامل بنا کے اس کا فیض دکھائے گا وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمين